جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں اگر وضو کرے جرابوں کیونکہ آلِ حدیث کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسا ہو سکتا ہے حدیث کی روشنی میں بتائیں آلِ حدیث مذہب ہی اندھیرے کا نام ہے اُدھر روشنی ہے ہی نہیں پہلے تجھے دیکھیں کہ یہ جرابِ نبی پاک کے زمانے میں تھی جو آپ پین رہے ہیں جی سوچ لو جب یہ جرابی نہیں تھی تو ان جرابوں پر مسا آپ سے کیسے ثابت ہے پہلے تو یہ جرابیں ثابت کرو آپ کے زمانے میں جب آپ کے زمانے میں یہ جرابی نہیں تھی تو ان جرابوں پر مسا حدیث سے کیسے ثابت ہوگا کچھ عقل بھی اللہ نے دیا ہے اب کہتے ہیں چونکے چنانچی ان پہ تھا تو ان پہ بھی ہے تو یہ قیاس ہے آلِ حدیث اس قیاس کے قائل ہی نہیں اب خود قیاس کرنے لگ گئے ان پر قیاس کرتے ہیں ان کو انہوں نے تو جرابیں ان دمانے کی لانی چاہیے تو نام آلِ حدیث ہے اور دلیل قیاس ہے ایک دوسری موٹی سی بات سمجھو کہ پاؤں کا دھونا اور موزے پر مسا کرنا دو چیزیں کتی دلیل سے ثابت ہے پاؤں کا دھونا اور موزے پر خفین پر مسا کرنا کتی دلیل سے ثابت ہے تو اب جرابوں پر مسا تب ثابت ہوگا کہ کوئی کتی دلیل لائے جائے خبر بائے سے بھی ثابت نہیں ہوگا کتی دلیل اور جرابوں پر مسا کرنے کی جتنی رویتیں ایک بھی صحیح نہیں ایک بھی صحیح نہیں تو ہم قرآن متواتر کتی و دلالت کو چھوڑ کر تو ہم اخبار احاج پہ بھی عمل نہیں کر سکتے چھے جائے کہ زعیف رویتوں پہ عمل کریں اور اگر وہ زعیف رویتیں مان بھی لی جائیں تو اس دور کی جرابیں بھی چمڑے کی تھی یہ تمہارے والی جرابیں فیکٹری والی نہیں تھی تو اگر بالفرد ان جرابوں پہ مسا کوئی ثابت کرے زد بھی لگائے تو پھر بھی ان جرابوں پہ مسا تو قیاس سے ثابت ہوگا اور قیاس تم مشتہدین کا نہیں مانتے تو خود قیاس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اس لیے جرابوں پہ مسا نہیں موزے لے لو کوئی تنے قیمتی نہیں ہیں اگر مسے کا ذوق ہے تو موزے لے لو اس پہ اور اگر پیر دھونے ہے تو انسانوں کی طرح دھو یہ درمیان میں غیر مقلط بننے کی ضرورت نہیں با آخر اداوان آل با آخر اداوان آل